اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائیس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی کو لے کر بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ سننے میں آ رہی ہیں خاص طور پر امیگرینٹس بھائیوں کے لیے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پر یوکے کافی زیادہ کرائیسز میں جا رہا ہے اور اکنومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور امیگریشن پالیسیوں کو پنانے کے لیے گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس بنا ہوا ہے کہ زیادہ زیادہ فرادی قوت کو یہاں پر لے کر آیا جائے یورپی یونین کے بچندوں کو یہاں پر لے کر آیا جائے جس میں یورپی یونین کے بچندے بہت کام تعداد میں جب سے بریکزٹ ہوا ہے کہ آنے کی نہیں آنے کی کوشش کر رہی ہیں تو فرینڈ بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پ سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اس ٹائم پر یوکی امنیسٹری کو لے کر کافی زیادہ سوالات اٹھ رہی ہیں اوپوزیشن پارٹیز کی جانب سے اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں امنیسٹری کو اوپن کر رہی ہے جبکہ گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ اس بڑے کریس کریسی سے نکلنا صرف یورپی یونین کے لیے میگریشن کے رولز کو اپنانا اور طرح طرح کی پالیسیوں کو اپنانا اور ریگولیشن کرنا ان سے یہ ابھی گزارہ نہیں ہوگا بڑی تعداد میں افرادی قوت چاہیے جس میں ان کو صرف اور صرف اللیگل امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس دے کر ہی یہ پوری کی جا سکتی ہے اگر یوکی مزید کریسز میں جاتا رہا تو مزید مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس ٹائم پر دیکھا جائے تو یوکی میں جو حالات کافی زیادہ سزگار ہیں اکنومیکلی کافی زیادہ ڈاؤن ہو رہا ہے یوکی اور یو ایس اے جو کہ اس کی نسبت اب ہو رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے یو ایس اے کی جو کرنسی تھی وہ بھی کافی زیادہ ڈاؤن تھی لیکن اب وہ بھی اب ہو رہی ہے پاؤنڈ کی نسبت آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر اس سے پہلے جب یوکی میں جو حالات فٹ تھے جس میں یورپی یونین کے یہ ساتھ شمولیت ان کی اختیار تھی اور بیگزٹ نہیں ہوا تھا تو تب کافی زیادہ حالات بہتر تھے اب بہت زیادہ حالات غراب ہو گیا ہے تو اس ٹائم پر اپوزیشن پارٹی اور دیگر نماؤں کا یہی صرف اور صرف کہنا ہے کہ جلد از جلد امنیسٹی کو اپن کیا جائے لیکن گورمنٹ کا صرف فوکس امیگریشن پالیسیوں کو اور ردو بدل پر بنا ہے لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد امنیسٹی کو لے کر بھی کوئی نہ کوئی سکل امیگرینٹس کے لیے پالیسی اپنائی جائے گی کوئی نہ کوئی نئی سکیم اپنائی جائے گی تو بہت جلد یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو سننے کو ملے گی امنیسٹی کو لے کر یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی اپنے خدمت میں جو کہ آپ لوگ سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اپسان دے گئی ویڈیو کو لائک شیئر کریں تو فرنڈ ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ